موسیقی آئیے حضرین محترم اس عظیر شائر اور اس خوبصورت لب و لہجے کی جانب آپ کو لیے چلتا جس سے آپ سن کر مچ لیں گے آپ کا دل باغبا ہو جائے گا وہ عظیر شائر کون ہے کہ جن کے کلام کو اس پیش پر بہت ہی زوگ و شوک کے ساتھ سنا جاتا ہے جس میں عشق و محبت کی چاشنی جذبات کی حرارت احساسات کی تپش موجود ہوا کرتی ہے جس نے بہت جل ہندوستان کے مختلف علاقے مختلف جگہ پر بڑے بڑے مشاعروں میں اپنی مضبوط پکڑ بنائی ہے میرے دوست تو یہ نام کسی اور کا نہیں قاری امتیاز اظہر شاہی پجنوری کا ہے کہ آپ تشریف لاستمہید کے ساتھ باعدب ایک عدب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر ایک بولاں آ رہا ہے فیدہ ہے جن کی آواز پر زمانہ وہی اب شاہر اسلام آ رہا ہے قاری محمد امتیاز اظہر صاحب جو اس وقت ہمارے مہمان خصوصی آلی جناب قاری مصمی الحیات صاحب کا استقبال کر رہے تھے پھولوں کی ہار پہنا کر کے انہوں نے خیر مقدم پیش کیا آلی جناب قاری امتیاز اظہر صاحب مائی پر آج کا ید مشان نادیہ ون قبطی مشاعر اپنی کامیابی کی طرف رہما دواؤں ہیں جی ڈائز بر استاز مہترم جناب جگن نوگانوی صاحب جو آج کی صدارت کر رہے ہیں استاز شوہرہ جناب مہندرشق صاحب آفتار نومانی صاحب قاری شعیف صاحب اور ایک مشہور و معروف نام جناب مضمی الحیات صاحب بھی ہمارے بھی جنگیبی تشریف لائے چکے ہیں ایک بڑے آلی ہمارے بیش الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ تشریف لائیں حضرت مفتی اخلاق صاحب دامت برکات ہو سرزمین نوگانوی سے یہاں تشریف لائے ہیں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں چونکہ میں میزوان ہوں آج کے مشاعرے کا اس لئے بہت کم بک میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیے سبحان اللہ کہتا ہے دیکھیں دیکھیں اللہ سلامت رکھیں ان کے ہاتھوں کو جو سبحان اللہ کے ساتھ اٹھائیں آخر تک کے لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں ماشاءاللہ آئیے اب یہاں سے ایک مطلعہ اور ایک شیر سے اپنا آغاز کرتا ہوں شاعری کا سماعت کریں جی ارشاد کہ لبوں پر لبوں پر آہ 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 کہ لبوں پر آیتیں ہاتھوں پہ اپنی جان رکھتے ہیں کہی رہا سبحان اللہ کہ لبوں پر آہ 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 کفر سر پر دنوں میں جذبہ ایمان رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیونے قریر صاحب کہ لبوں پر پہ اپنی چان رکھتے ہیں گفن سر پر دنوں میں جذبہ ایمان رکھتے ہیں فکلا میں پا سر پر دنوں میں جذبہ ایمان رکھتے ہیں سر پر دنوں میں جذبہ ایمان رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار نعرے تپی نعرے تپی ہاری امتیاز اگر زندہ بار زندہ بار بہت اچھے بہت اچھے کیا کرنے پارے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ در دوزور در دیتے ہیں میں بتاؤں آپ سے جو یہاں یہاں جو شہرہ اکرام تشک ہوتے ہیں میں ان کی انہیں تھوڑا ماہن کریٹ کر کے دے رہا ہوں کیونکہ آپ میرے الانتے کے ہیں میرے ہیں اگر یہ بہار جائے گے یہ کوتوالی کے الانتے کا سبحان اللہ اور مفتی شکس امن کے پسندوالے امن پاٹنے والے امن کے پسندوالے چشتی قادری بھی ہے اور نقش بندوالے کہ آنچہ نہیں سکتی کہ آنچہ نہیں سکتی تین حق پہ اظہر کیوں؟ یہ جب ترت بھی زندہ ہے میرے دیر بندوالے زندہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کاری صاحب کا کہنے کمال کرتے ہیں کاری صاحب کا آج کے مشاہرے کے اندر ایک سے بڑھ کریں آپ حضورت طریقے سے سنتے رہیے سبحان اللہ کی صدائے بلند کرتے رہیے انشاءاللہ بہترین سے بہترین شائل آپ کے اس اسٹیج پر موجود ہے پڑھئے قرصہ جی مقرر کر دیں آپ کو کسی طرح سنتبڑ ہے کہ یہ مرتبہ سبحان اللہ کہ امن باتنے والے امن کے پسند والے چشتی قادری بھی ہے اور نقشبت باتیں کہ آج آم نہیں کہ آج آم نہیں سبتی تین ہم میں اصحر کیوں کہ جب ترک بھی زندہ ہے میرے دیو بندوانے جب ترک بھی زندہ ہے بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ بہت شکریہ آئیے چاہتے ہیں یہ ہوتا کہ ایک منتلہ ناتے پاک کا اور ایک شیئر اس کے بعد ایک دو شیئر منتلہ پڑھی انتاریسہ بہت اچھی آواز آئیے چونکہ ناتے پاک ناتے پاک کا ایک مطلہ ایک شیئر پاک پڑھنے محمد سے کہہ کر سبحان اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وعالی صلی اللہ محمد وعالی صلی اللہ محمد وعالی صلی اللہ بہت اچھے بیدو محمد وعالی صلی اللہ بہت اچھے بیدو محمد جلوہ دکھانا سوچو کتنا مشکل ہے کہ فرش سے ہرش پہ جلوہ دکھانا سوچو کتنا مشکل ہے سوچو کتنا مشکل ہے کہ فرش سے ہرش پہ جلوہ دکھانا فرش سے ہرش پہ جلوہ دکھانا سوچو کتنا مشکل ہے سوچو کتنا مشکل ہے یعنی سورج کو لوٹانا سوچو کتنا مشکل ہے سوچو کتنا مشکل ہے بہت ہوں ہمارے سوچو سوچو کتنا مشکل ہے سوچو کتنا مشکل ہے سمجھنا رہا ہے سمجھنا رہا ہے یہ کس کی سمجھنا رہا ہے ماشا جس کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ بھی سبحان اللہ کہہ سکتا کیونکہ کب اس کب سبحان اللہ کہتا اس کو صحاب بھی لگا شیخ کو دور خاص ماتا ہے عددہ کیجئے ماری سوچو کہ چاند پہ جانا لوٹ کے آنا یہ تو سب کر سکتے ہیں یہ تو سب کر سکتے ہیں کہ چاند پہ جانا لوٹ کے آنا یہ تو سب کر سکتے ہیں یہ تو سب کر سکتے ہیں کہ چاند پہ جانا لوٹ کے آنا چاند پہ جانا لوٹ کے آنا یہ تو سب کر سکتے ہیں یہ تو سب کر سکتے ہیں چاند کو ایک ہنگلی ہی پہ نہ چاہنا سوچو کتنا مشکل ہے چاند کو ایک ہنگلی ہی پہ نہ چاہنا سوچو کتنا مشکل ہے دیکھیں میرا استاذ مہترم یہاں پر تشریف فرما ہے جناب جگر نوگانوی صاحب یہ شعر آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا اگر آپ کے شانگرد نے کچھ کہہ دیا ہوں تو دعا ہوگا تھلے سمان کے ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ فارساہی مشاعریں تو بہت پڑھتے ہیں شرکت بھی دور دراز کے سفر میں ہماری ہوتی ہے اور باقاعدہ سنتا بھی ہو نظامت میں بھی کئی مرتبہ ساتھ رہا ہے لیکن جو آواز اور جو لہجہ جس انداز کے ساتھ یہاں نکال رہے ہیں اور جو نیٹ ورک یہاں ان کا آل نمبر کیا رہے ہیں شاید کہیں نہ آئے ہو ایسا محسوس ہوتا ہے شاید کہیں سے وائفائ کریکٹ ہو رہی ہے شرک حیات تو یہاں موجود نہیں ہے یہاں شاید سنا ہے یہاں آئی ہے پڑھیں یہ کاریس آئی ہے چلی ایک مرتبہ کہیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ جس جو کتنا مشکل ہے کہ پایا اشارہ کہیں لے گی جانا چاہتا ہے سنیے گا کہ پایا اشارہ جیسے نبی کا صدیق اٹھانا ہے سب کچھ صدیق اٹھانا ہے سب کچھ کہ پایا اشارہ جیسے نبی کا صدیق اٹھانا ہے سب کچھ صدیق اٹھانا ہے سب کچھ کہ پایا اشارہ جیسے نبی کا صدیق اٹھانا ہے سب کچھ کہ پایا اشارہ جیسے نبی کا صدیق اٹھانا ہے سب کچھ صدیق اٹھانا ہے سب کچھ یار سے یاری یار سے یاری ایسے بھی تھانا سوچوں کتنا مشکل ہے سوچوں کتنا مشکل ہے یار سے یاری ایسے نبی کا سوچوں کتنا مشکل ہے سوچوں کتنا مشکل ہے آئیے اللہ صدیق اٹھانا ہے سب کچھ صدیق اٹھانا ہے یہاں سے چار میسے سے اپنی شروعات کرتا ہوں منقبت کی آپ جاتھ سکتے ہیں نہیں ایک مرتبہ کہتے مل کر صدیق اٹھانا ہے خلال اللہ پڑھیں کہ عشق احمد کہ طلبگار نہیں ہو سکتے جی طلبگار پڑھئی احمد عشق احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے عشق یعنی جنت کے وہ حق دار نہیں ہو سکتے عشق احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے یعنی جنت کے وہ حق دار نہیں ہو سکتے عشق احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے عشق احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے عشق احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے وہ علیہ کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے وہ علیہ کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے عشق احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے ہمارے کہیں کہ سبحان اللہ کریں گے علفت عمر بھر عمر فاروق آزم سے کریں گے علفت عمر بھر عمر فاروق آزم سے یہ ہاسد یہ ہاسست اس لیے آ 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 یہ حسن اس لئے آنکھا کہ لوگے پڑ نہیں جاتے انہیں لگتا ہے اب تھی در عمر والوں میں آنکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سائرِ اسلام عالی جناب رفی بڑھا پوری صاحب انہیں مالا پہنائی اور ان کے دلوں پر حکم مرانی کرنے والا شائر داد و تحسین عوام کی جانب کے ساتھ ساتھ بڑھی قریصہ ہے میں زبان مجھلی شائر میں کہیں زیادہ وقت لے رہا ہوں آئیے بس ایک ایک مطلع اور ایک شیرور پڑھ گے جگہ لیتا ہوں اشتار بڑھی قریصہ کہ محفل میں ایسا کوئی کوئی محفل میں ایسا کوئی دل اور جگر نہیں ہے محفل میں ایسا کوئی دل اور جگر نہیں ہے دل اور چگر نہیں ہے کہ محمل میں ایسا کوئی کہ محمل میں ایسا کوئی دل اور چگر نہیں ہے جس میں عمر نہیں ہے ہاں ہاں عمر نہیں ہے جس میں عمر نہیں ہے ہاں ہاں عمر نہیں ہے جس میں عمر نہیں ہے ایک پوائنٹی بات باتاتا ہوں سواتھی جگہ کہ داماد ہے علی کے کہ داماد ہے علی کے فاروق رشدہ یہ ہے کہ داماد ہے علی کے کہ داماد ہے علی کے فاروق رشدہ یہ ہے کہ داماد ہے علی کے کہ داماد ہے علی کے فاروق رشدہ یہ ہے ہاں فاروق رشدہ یہ ہے جو عقل پہ دشمن دشمن جو عقل پہ دشمن ان کو خبر نہیں ہے زندہ بات زندہ بات ان کو خبر نہیں ہے ان کو خبر نہیں ہے مقدہ کا شرم لاہدہ پہنگو ہے قاری شویب نفیس آئے کچھ جگہ دے دو اگر تھوڑی بہت چوڑ لکھی تو سنانا مشکل پڑ جائے گا ابھی سننا ہے ان سے بہت کام لینا ہے کہ جس میں عمر نہیں ہے ہاں ہاں عمر نہیں ہے ہاں ہاں عمر نہیں ہے مقدہ کا شیر بلائی جاتا ہے آرے شیر صاحب کا وجہ چھاتا ہوں جی آتا کچھا باری صاحب کہ سچ بات ہی کم گا سچ بات ہی کم گا چاہے یہ سر قلم ہو قدم ہو چاہے یہ سر قلم ہو کہ سچ بات ہی کم گا چاہے یہ سر قلم ہو کہ سچ بات ہی کم گا کہ سچ بات ہی کم گا چاہے سر قلم ہو چاہے سر قلم ہو فادو پسے نسبت نسبت فادو پسے نسبت اللہ ہر کو در نہیں ہے فادو پسے نسبت ہو شویہاں آپ نے محبت اس نماز اور بہت شب آیا آج کے اشارگاں میں جو ہے میز بان بھی ہوں زیدہ دھر میرا بھائی ہے حاجز القرنین صاحب قاری میرا صاحب حاجز جہنگیر صاحب اور مفتی شمسید صاحب اور تمام یہ دو میرے عزیز و قارب ہیں تو میں حقیقت بات یہ ہے جو کلام میں لے کر آیا تھا وہ ابھی ایک مطلع بھی نہیں ایک مصرہ بھی نہیں ہو لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں مہمان شورہ اکرام جو ہے ہمارے بھی مزمیل خیال سیتہ مڑی بھی ہار سے تشریف دا ہے انشاءاللہ اور بھی این حضرات ہیں جو کافی دور دور سے چل گئے ہمارے بھی جو تشریف بہت شکریہ جزا کریں سبحان اللہ تسکین دل محضون ہو بھی وہ سعی کرم فرما بھی گئے تسکین اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں دعاوں سے نوازیں چینل کو سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں